الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله سبحان ربک رب العزت عما يصیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعیلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعیلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعیلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے کا اقرار کر چکے ہو آمنوا باللہ ورسولی تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اب قرآن مجید کی یہ آیت پڑھنے والوں کو حیران کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں خطاب بھی ایمان والوں کو فرمایا اور ایمان لانے کا حکم بھی دیا کافروں سے خطاب نہیں فرمایا کہ یا ایہا الذین کفہو منافقوں سے بھی خطاب نہیں فرمایا خطاب بھی ایمان والوں سے ہے اور فرمایا بھی یہی جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اے زبان سے اقرار کرنے والو تم اپنے دل سے بھی اس بات کو تسلیم کر لو کیونکہ ایمان دو حصے ہیں ایمان کے اقرار باللسان وتسلیق بالقلب زبان سے اقرار کرنا اور دن سے اس بات کی تسلیق کرنا یہ ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اس کے اوپر سچے دل کے ساتھ ایمان لانا اس کو تسلیم کر لینا مان لینا اس کو ایمان کہتے ہیں اور اس کے اندر انسان کو ایک پرسنٹ بھی شبہ نہ ہو ورنہ ایمان نہیں کہلائے گا بغیر کسی شک و شبہ کے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد کرے اس کو ایمان کہتے ہیں اب بعض لوگ جو اقل والے ہوتے ہیں دہریہ قسم کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہم کیسے مان لیں کہ اللہ موجود ہے ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا ہم کیسے مان لیں کہ جنت اور جہنم موجود ہے ایک مرتبہ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر حضرت والے صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ ایسے قسم کی لوگوں کی صحبت میں رہنے لگا جو دہریہ تھے تو ان کی صحبت میں رہتے رہتے اس کے ذہن میں بھی ایسے اشکال آ گئے ہیں کہ یہ خدا کا ہی منکر ہو بیٹھا ہے اب یہ مانتا نہیں تو جب اس سے گفتگو کی تو کہنے لگا کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ مانتا ہوں میں کسی پر اعتماد کیوں کروں جب میں نے دیکھا ہی نہیں میں اعتماد کیوں کروں اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا پھر جب وہ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہے تو حضرت والے صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ جو شخص بیٹھے ہیں کون ہے کہنے لگا میرے والد ہے میں نے کہا کس نے کہا ہے کہ آپ کے والد کہتا ہے مجھے میری والدہ نے بتایا فرمایا والدہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہی کہنا ہے نہیں مجھے اپنی والدہ پر پورا اعتماد ہے یہ ہی میرے والد ہیں تو حضرت والے صاحب نے فرمایا کہ جو عورت جھوٹ بول سکتی ہے جو گناہگار ہے خطاکار ہے سیاہکار ہے اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے ایک اجنبی انسان کو تم اپنا والد مان لیتے ہو اور نبی علیہ السلام جو معصوم ہیں امام الانبیاء سید المرسلین ہیں ان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کو نہیں مان سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام جو شریعت لے کر تشریف لائے اس کے اوپر بغیر کسی شک و شبہ کے تسلیم کرنا ایمان کہلاتا ہے یہ ایمان اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے آپ اندازہ لگائیں حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ان الاسلام اے حدیم ما کانا قبلہو کہ جو انسان ساری زندگی شر کرتا رہا ساری زندگی گناہ کرتا رہا کبیرہ گناہوں میں ملوث رہا اس نے نبی علیہ السلام پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان کو قبول کر لیا اسلام لے آیا یہ اسلام اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو ختم کرنے تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام ایمان اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت نہ دولت ہے نہ گھروار ہے نہ اولاد ہے نہ انسان کی اپنی جان ہے جتنی بڑی نعمت یہ انسان کا ایمان ہے تو اس لیے ہر وقت انسان کو اس بات کی فکر میں رہنا چاہیے کہ میرا ایمان سلامت رہے ایمان سلامت رہے ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک دوسرے شخص بڑے غمزدہ حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچوں میں ہیں ان کے پاس گئے باتچیت کی پوچھا اتنے غمزدہ حالت میں کیوں بیٹھے ہیں کوئی گناہ ہو گیا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ان کے سامنے رائی کے برابر ایک کنکر پڑا ہوا تھا رائی کے دانے کے برابر چھوٹا سا انہوں نے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور فرمانے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ اللہ کی اتنی بھی نافرمانی نہیں کی جتنا یہ کنکر ہے بس فکر مند ہوں ان کے معلوم نہیں مرتے وقت ایمان کے ساتھ جانا نصیب ہو یا نہ ہو اس لئے ہر وقت اس بات کی فکر میں رہنا چاہیے کہ ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا تو اس لئے چار باتیں ایمان کے حوالے سے یاد رکھیں کہ ایمان انسان کو طلب کے اوپر ملتا ہے طلب ہوگی ایمان مل جائے گا طلب نہیں ہوگی اللہ ایمان کی دولت واپس لے لیتا ہے تو ایمان طلب سے ملتا ہے آپ اندازہ لگائیں ابو جہل کو دیکھیں اپنے وقت کا سردار تھا عزت تھی معاشرے میں قدر و قیمت تھی احترام تھا عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا تھا اتنا ذہین اقل مند اور دانا تھا کہ ابو الحکم کہلاتا تھا جو مسائل دوسرے سردار حل نہیں کر پاتے تھے یہ اپنی دانائی اور حکمت سے ان مسائل کو بھی حل کر لیتا تھا خوبصورت تھا لیکن طلب نہیں تھی ایمان سے محروم اس دنیا سے چلا گیا اور دوسری طرف دیکھیں تو حبشے کا وہ انسان شکل انوکھی ہے ہونٹ موٹے ہیں دل میں طلب تھی اللہ نے ایمان اطاف فرما دیا تو ابو جہل ایمان سے محروم رہا حضرت بلال حبشی کو ایمان مل گیا تو ایمان ملتا ہے طلب سے طلب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایمان واپس لے دیتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر قلو العزم پیغمبر صاحب کتاب پیغمبر انبیاء کرام کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار اس دنیا میں آئے ان میں سے جو رسول تھے وہ کمو بیش تین سو تیرہ اس دنیا میں یا تین سو پندرہ اس دنیا میں آئے ان میں سے بھی وہ لوگ جن پر کتاب نازل ہوئی وہ چار تھے ان میں ایک موسیٰ علیہ السلام تھے اتنے بڑے علو العزم نبی تھے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْحَبْ اِلَا فُرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَامُ کہ آپ فرعون کی طرف جائیے وہ سرکش ہو گیا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ نام لے کر جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے ہوں گے تبلیغ کی ہوگی اس کو دعوت دی ہوگی تو وہ ایمان لے آیا ہوگا کیونکہ نام لے کر کہا جا رہا ہے نا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف جائیے اس کو ایمان کی دعوت دیجئے لیکن اس کے دل میں طلب نہیں تھی اس وجہ سے ایمان سے محروم رہا حالانکہ دیکھا جائے وقت کا حکمران ہے بادشاہ ہے اتنی اسٹیبلشت حکومت تھی کہ اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا ایک انسان اس کے خلاف بولنے والا نہیں تھا آج حکومتیں بدل جاتی ہیں کسی ایک کو بھی اگر انسان ناجائز قتل کروا دے لیکن اس کی حکومت اسٹیبلشت ہی اس لئے کہا کرتا تھا وَنَادَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ فرعون نے اپنے قوم سے یہ کہا عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَحَازِهِ الْأَنْهَارِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي اَفَلَا تُبْصِرُونَ کیا یہ مصر میرا ملک نہیں ہے کیا یہ جو نہریں چل رہی ہیں یہ دریاء یہ میرے قبضے میں نہیں ہیں اس طرح کی حکومت تھی آپ اندازہ لگائیں کہتا تھا اَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ حَاظَ الَّذِي هُوَ مَهِنٌ وَلَا يَقَادُ الْنُبِينَ کہ میں بہتر ہوں اس شخص سے جو بولتے ہوئے زبان پر جس کے لکنت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لکنت تھی خود کو بہتر جانتا تھا طلب نہیں تھی لیکن اندازہ لگائیں کہ یہ محروم ہو گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت دی کیا عزت دی صرف اتنا کہا کہ ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے تو لہٰذا اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ کہ آپ کچھ پھینکیں گے جو آپ نے پھینکنا ہے یا ہم اپنی رسیاں پھینکیں یہ جو تھوڑی سی عزت دے دی کہ آپ پہت کریں گے یا ہم کر لیں اللہ کو یہ عزت دینا پسند آ گیا جادوگروں کو ایمان کی دولت مل گئی فیرون کو نہیں مل گئی حتیٰ کہ فیرون نے ان کو کہا کہ تم جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو میں تمہارا ایک سائٹ کا بازو اور دوسرے سائٹ کی ٹانگ کٹوا دوں گا کیونکہ اگر انسان کی ایک ہی سائٹ کا بازو اور ایک ہی سائٹ کی ٹانگ کٹوا دی جائے پھر بھی انسان زندگی گزار لیتا ہے بیلنس ہوتا ہے لیکن ایک طرف کا بازو اور دوسری طرف کی ٹانگ کٹوا دی جائے تو بیلنس ہی نہیں ہوتا تو زندگی گزارنا ایک مشکل ہوتا ہے عذاب ہوتا ہے لیکن ان کے دل میں ایمان کی دولت آ چکی تھی فرمانے لگے فقظیمہ انتقاض تو جو کر سکتا ہے کر لے اب ہم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ایمان ملتا ہے طلب پر آگے دیکھیں کہ ہم لوگ چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہمیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت شروع سے اطا فرما دی والدین کے ذریعے ہمیں یہ نعمت مل گئی اس وجہ سے ہمیں اس چیز کے قدر نہیں ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو ایمان کا اسلام کا ٹھیکے دار سمجھ لیتے ہیں بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے تو یاد رکھیں ہم اسلام کے ٹھیکے دار نہیں ہیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت اطا فرما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں پلے اور انہوں نے بہت سپورٹ کیا پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو بھی ایمان لانے کے لیے بات ارشاد فرمائی لیکن وہ ایمان نہیں لائے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ شَاعَ اے محبوب حقیقت یہ ہے جس کو آپ چاہیں اس کو ایمان نہیں مل سکتا ایمان تو اس کو ملے گا جس کو ہم چاہیں گے طلب نہیں تھی ایمان نہیں ملا محروم اس دنیا سے چلے گئے تو اس لیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو والدین سے مل گیا ہم مسلمان معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں ہم ہی ٹھیکے دار ہیں یاد رکھیں کب اللہ تعالی یہ نعمت واپس لے لے انسان نہیں جانتا آپ اندازہ لگائیں وقت کے پیغمبر حضرت نو علیہ السلام اگر والد اعمال کا اچھا ہو تو وہ زیادہ بہتر اور زیادہ شدت سے دعائیں کرتا ہے کہ اولاد بھی نیک بنیں لیکن اگر والد اعمال کا برا بھی ہو پھر بھی اس کے دل کی چاہت ہوتی ہے کہ میری اولاد اچھی بنیں نیک بنیں کامیاب ہو اور اس سائی پر تو وقت کے پیغمبر تھے حضرت نو علیہ السلام تھے اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں یا ابنیر کم معنا اے بیٹے ہماری طرف آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ آپ اندازہ لگائیں ان کو وحی آ چکی ہے کہ عذاب آنے والا ہے جو سوار ہوگا کامیاب ہوگا جو سوار نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا تو کتنی تڑپ کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا ہوگا یا ابنیر کم معنا اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ تڑپ کے ساتھ بلایا ہوگا لیکن بیٹا نہیں معنا سیلاب آیا بغیر ایمان کے اس دنیا سے اس سیلاب کے اندر خرک ہو گیا ہے تو جب طلب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کے بیٹے کو بھی بغیر ایمان کے اس دنیا سے اپنے پاس بلا لے دیں تو ایمان ملتا ہے طلب کے ساتھ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کی قدر کریں ہم ایمان کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ نے بغیر کسی محنت کے مشقت کے احسان فرماتے ہوئے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی تو پہلی بات تو یہ کہ ایمان ملتا ہے طلب کے ساتھ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ایمان چمکتا ہے مجاہدے کے ساتھ جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا ایمان میں چمک آئے گی اتنا خودصورت ہوگا اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط کہ پہاڑ ہل جائے لیکن صحابہ کا ایمان نہیں دل سکتا اتنا مضبوط تھا صحابہ کو الگ طرح کا ایمان ملا تھا نہیں ایمان جس کو بھی ملا سب کو ایک طرح کا ملا ان حضرات نے مجاہدہ کیا نیک اعمال کیے نفس کی فاہشات کو دبا لیا ان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا چمکتا چلا گیا ہم اپنے اعمال میں کمزور رہے اس لیے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے ہمارا ایمان ڈولنے لگتا ہے تو ایمان چمکتا ہے مجاہدے سے بعض علماء اس امت میں آئے انہوں نے یہ بات کی کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے لیکن اہل سنت Language جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے البتہ ایمان کی quality بڑھتی اور کم ہوتی ہے اور انسان کے ایمان کی quality جو ہے وہ انسان کے اعمال کے اوپر ہے کہ انسان جس طرح کہ نیک اعمال کرتا چلا جائے گا اپنے اوپر مجاہدے کرتا چلا جائے گا اس طرح انسان کی اعمال ایمان بڑھتا چلا جائے گا آپ اندازہ لگائیں کہ بلب تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر پاور کا فرق ہوتا ہے یہ دس وولٹ کا ہے یہ بارہ وولٹ کا یہ بیس یہ پچاس یہ سو یہ ہزار بلب تو دیکھنے میں ایک ہی طرح کا ہے لیکن ان کے والٹیجز میں فرق ہے ان کی لائٹ میں فرق ہے کیوں؟ بلکل اسی طرح ایمان تو سب کا ایک طرح کا ہے جو مجاہدہ زیادہ کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم مجاہدہ کریں مجاہدہ کیا؟ کہ ہم اپنے نفس کو دبائیں اپنی ناجائز ضروریات کو خواہشات کو اپنی ناجائز تمناوں کو ختم کریں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں یہ مجاہدہ ہے اس لئے ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے محنت کرنے پڑتی ہے ایمان کی خاطر قربانیاں دینے پڑتی ہیں ایمان ویسے ہی مضبوط نہیں ہو جاتا ویسے ہی نہیں چمکنا شروع ہو جاتا انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے آپ اندازہ لگائیں نا صحابہ کرام کے سامنے کتنے معاملات تھے لیکن وہ ثابت قدم رہے انہوں نے مجاہدہ کیا اس لئے ہمارے اکابر علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ عوام کے نزدیک تو صحابہ کرام کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے دریا کے اندر سے اپنے گھوڑے نکال لیے انہوں نے ہوا کے ذریعے اپنا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا انہوں نے اعلان کیا تو جنگل کے جانوروں نے جنگل کو خالی کر دیا عوام سمجھتی ہے کہ صحابہ کرام کی بڑی کرامات ہیں لیکن علماء کرام یہ جانتے ہیں کہ جب کیسروں کی سرا کے خزانے صحابہ کرام کے پاؤں کے نیچے دریا کی طرح آ چکے تھے بہ رہے تھے اس وقت وہ ایسے موقع پر بھی اپنے ایمان کو بچا کر چلے گئے یہ ان کا سب سے بڑی کرامت ہے ورنہ آج ہمارے سامنے کوئی تھوڑے سے بھی پیسے پیش کرتا ہے ہمارا ایمان ہلنے لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ مجاہدہ جو نہیں کیا ان کے سامنے دولت کے امبار لگ جاتے تھے لیکن وہ ثابت قدم رہتے تھے کیونکہ انہوں نے مجاہدہ کیا ہوتا تھا تو اس لیے ایمان چمکتا ہے مجاہدے سے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مجاہدہ کریں اگلی بات سمجھ لیجئے کہ ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے ہجرت کہتے ہیں کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ متقل ہو جائے تو ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے آپ دیکھیں نبی علیہ السلام جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تب تک ایک ہی گھر کے اندر تبلیغ ہوتی تھی لیکن جب نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورتہ شریف لائے تب ایمان تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا تو ایمان ہجرت سے پھیلتا ہے اب ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہجرت کرے وہ کیسے وہ ایسے کہ ہمیں یہ تو نہیں ہے کہ اپنا ملک چھوڑ کر اپنا شہر علاقہ چھوڑ کر دوسری طرف جانا چاہیے نہیں ہم یہ کریں کہ ہم گناہوں کی طرف سے ہجرت کر کے نیک اعمال کی طرف آ جائیں ہم گناہوں چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف آ جائیں یہ ہمارے ہجرت ہوگی تو ہم جب ہجرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان کو پھیلا دیں گے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ساری زندگی کسی ایک کو بھی ایمان کی تبلیغ نہیں کر پاتے کوئی ایک بھی ان کے پاس آ کر ایمان قبول نہیں کرتا لیکن اللہ والوں نے چونکہ گناہوں سے ہجرت ہی ہوتی ہے ساری زندگی ہجرت پر ہی گزارتے ہیں نیک اعمال پر ہی گزارتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنا جیسا بنا لو تو ایمان پھیلتا ہے ہجرت کے ذریعے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہجرت کریں اور گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف آ جائے اور چوتھی بات کہ ایمان محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کی ادائی کی سے حقوق العباد جو انسانوں کے حقوق ہیں انسان جتنا اس کو ادا کرے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا اور آج اسی چیز کے اندر کوتا ہی ہے ہم سمجھتے ہیں جو انسان مسلح پر ہے ہر وقت تسبیحات مر ہے لہٰذا پڑھ رہا ہے وہ انتہائی کامل ایمان والا ہے چاہے گھر میں اپنی بیوی کو تنگ کر رہا ہوں ایمان کی حفاظت حقوق العباد کے ذریعے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من غشہ فلیسہ منا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے اب آج ہم مارکیٹ میں چلے جائیں بازاروں میں چلے جائیں کرچیزوں میں ملاوٹ موجود نہیں ہے فلیسہ منا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے کا کیا مطلب ہے جیسے ایک انسان کی خامد اپنی بیوی کو طلاق دے دے میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے تو اسی طرح فلیسہ منا اس کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے جو انسان ملاوٹ کرتا ہے اب ملاوٹ کوئی حقوق اللہ میں سے تو نہیں ہے ملاوٹ کا تعلق حقوق العباد میں سے ہے کہ تم لوگوں کو صحیح چیز کہہ کر دو نمبر چیز بیچ رہے ہو ملاوٹ کر رہے ہو آگے دیکھیں ایک جگہ ارشاد فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَلَّمْ يَرَحْمْ سَغِيرَنَا وَيُعَقِّرْ قَبِيرَنَا وہ ہم میں سے ہی نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا عزت و احترام نہیں کرتا اب یہ حقوق العباد میں سے تو ایمان اگر ہمیں محفوظ کرنا ہے تو ہمیں حقوق العباد کو پورا کرنا ہوگا ہم کئی مرتبہ ظاہری شکل اور صورت دیکھ کر فتوہ لگا بیٹھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہم سے زیادہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنا ہو کتنے ایسے ہیں سر پر امامہ جوبہ داڑی گھر میں بیوی کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے بچے کہتے ہیں پتہ نہیں باپ ہے یا پاپ ہے پتہ نہیں گھر سے کب نکلے گا لیکن دوسری طرف جن کا حلیہ ظاہری طور پر شریعت کے مطابق نئی بھی ہے سر پہ ٹوپی نہیں ہے کپڑے ان کے دوسرے ہیں چہرے پر سنت نہیں ہے لیکن وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ہم سے بہت آگے ہوتے ہیں تو اس لئے حقوق العباد کی ادائیگی کریں اپنے گھر والوں کو نظر انداز نہ کریں اگنور نہ کریں گھر والوں کی عزت کریں احترام کریں آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے ہمیشہ اہل خانہ کو سلام کرتے اور مسکراتے ہوئے گھر تشریف لاتے ہم میں سے کون ہے جو گھر مسکراتے ہوئے جاتا ہے گھر جا گھر جاتے ہی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ بوڑی آف ہو جاتا ہے کیوں بھئی تو حقوق العباد میں سے ہے آپ اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا خیرکم خیرکم لی آہلی وانا خیرکم لی آہلی تم میں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لئے بہتر ہو اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لئے بہتر ہوں اب اس میں یہ تو نہیں فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو ہر وقت نمازیں پڑھ رہا ہو ہر وقت مسلح پر ہو ہر وقت وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہو ہر وقت خانقہ میں وقت لگانے والا ہو ایک طرف انسان وقت خانقہ میں لگا رہا ہوتا ہے بیوی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی وقت جماعت میں لگا رہا ہوتا ہے بیوی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو ایمان کیسے محفوظ رہے گا اپنے بچوں کا انسان عدب و احترام کرے اولاد نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کا اکرام کرو کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے اولاد کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کے ہر جھڑگیاں دے کر اس طرح نہیں رکھ سکتے ان کا اکرام کرے نبی علیہ السلام کے پاس آپ کی صاحب زادی جگر گوشہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی تشریف لاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کھڑے ہو جائے کرتے تھے کون والد ہے جو اولاد کے آنے پر کھڑا ہوتا ہے یہ اکرام ہے آج تو والد اپنے بیٹے کو لے کر آتے ہیں سامنے بیٹے کے سامنے اس کی بے عزت ہی کر رہے ہوتے ہیں حضرت مانتا نہیں ہے بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں پڑھتا نہیں ہے یہ نہیں کرتا اور بیٹا شرم سے اپنا سر جھکا کر بیٹھا ہوتا تو کیا وہ دل میں والد کے بارے میں اچھے گمان لے کر بیٹھے گا کہ میرا والد کتنا اچھا ہے میری شکایت ہے میرے سامنے ہی لگا رہے بھئی آپ کو بات کرنی ہے آپ اکیلے میں بات کرو اپنے بیٹے کو پیچھے بیج دو آپ بات کرلو پھر بعد میں اپنے بیٹے کو بلالو بیٹے کے سامنے ہی اس کو شرمندہ کیا جاتا ہے کیوں اکرمو اولادکم اپنی اولاد کا اکرام کرو پوچھو ان لوگوں سے جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی پھر اللہ نے وہ نعمت جب واپس لے لی پھر فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی کو عبادت سے نبی کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے رازی کر لو یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کی اداعیی کریں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں جہاں کسی کی حاجت پوری کر سکتے ہیں ہم پوری کریں کسی کو ضرورت پوری کر سکتے ہیں ہم پوری کریں کسی کے لئے آسانی پیدا کر سکتے ہیں ہم اس کے لئے آسانی پیدا کر لیں تو یہ چار باتیں ہیں ایمان کے حوالے سے ہم ان کو یاد رکھیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی شر فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين بہت سارے احباب بیتوں کے نیت سے آئے ہوئے ہیں تو اس وقت توبہ کے کلمات پڑھائی جائیں گے آپ وہ کلمات میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے اللہ تعالی قبول کرمائیں گے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکت وکتب ورسل والیوم الاخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ تما ہوا بسمائه وصفاته وقبلت جمعیہ احکامه اکرارم باللسان وتسدیکم بالقلب اشهد اللہ الہ اللہ اشهد واشهد انہ محمد عبده ورسوله اسطق اللہ ربی من کل دھم واتوب الی برحمت کا یا ارحم الراحیم ان پر لیا کرے فجر مگر قرآن مجید کو قول بغیر دن نہیں گزر نا چاہیے چوتھا مل چلتے فکر ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچ اور سارے آمال کے روح روح وہ ہے مراقبہ کہ دس منت منٹ شبو دس من منٹ شام آپ مراقبہ کیا کریں مراقبہ کا طریقہ بہت آسان ہے نماز پڑھ کفارے ہوں آنکھیں بند کر کے اللہ سے رو لگا کے بیٹھ جائے اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل کی ظلمت اور شاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں انشاءاللہ دس منٹ یہ مشہد کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا آپ خود اس کو محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو حرارت ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی پھر نماز میں مز آئے گا تلاوت میں مز آئے گا نیکی کرنے کو دل چاہے گا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامع فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رضی سنتیں پڑھ لیجئے موسیقی